روبینا چودری ہمارے پاس این اے ففٹی تری کی ایڈوائزر پاکستان تحریکین صاحب کی ایڈوائزر روبینا چودری میڈم کریے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم میڈم میڈم آج جو آپ کا تقریب ہوا کنونشن تھا جو جل سے کشکل اختیار کر گیا سدھومر صاحب تشریف لائے تھے باب روان صاحب تشریف لائے تھے کس حوالے سے یہ تقریب ایکچلی پچھلے دنوں میں ہمارے نوٹفکیشنز ہوئے ہیں اور یہ ہمارے نیو میمبرز سارے ہیں جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے اور آج اسد عمر صاحب نے یہ تقریب رکھی تھی ان کی حلف برداری رکھی تھی اور جو نئے میمبر آیا ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے اسد عمر صاحب تشریف لائے تھے اور وہ اوٹھ لیا ہے انہوں نے اس تقریب میں ان کی لائلٹی بیس پہ پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی جو ہے اس کو انہوں نے ایک اوٹھ کی شکل دی ہے میڈم یہ جو اوٹھ لیا گیا آج یہ حلف رہے گا یا جو پچھلے لوٹے چلے گئے پارٹی سے وہ ہی حلف کا شکل تو نہیں اختیار کرے گی نہیں انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ جنہوں نے آج اوٹھ لیا ہے یہ سارے نظریاتی ورکر ہیں ہم بھی انہیں میں شامل ہیں اور ہم نے کافی اسلامباد کے اندر بہت ورکنگ کی ہوئی ہے اور اس دفعہ جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہ نظریاتی ہوں اور پرانے ورکر ہوں اور ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے میڈم آخر میں اگر عمران خان صاحب کال دیں گے دوبارہ نکلنے کا تو عوام اسی طرح رسپانس دے گی اور کیا آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ پہلے سے زیادہ لوگ نکلیں گے کیونکہ ایک تو لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں اور دوسرا وہ آنے والی گورنمنٹ جو وہ لے کے آئی تھی ایک اپنے ساتھ جھوٹ کا پلندہ وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں ہمارے خان صاحب سچے ثابت ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری پبلک بہت زیادہ باہر آئے گی اور اگر خان صاحب ہمیں کال دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لونگ مارچ کو کامیاب کروانے کے لئے ہم لیڈیز کیا جینٹس کیا اور ہمارے ورکر کیا ہماری یوت کیا ہم سب تیار ہیں ہمارا ملک جتنے مشکلات سے گزر رہا ہے دن با دن ہمارا ملک ڈوبنے کی طرف جا رہے اس حوالے سے پاکستان شہری کی حیثیت سے آپ پاکستانی عوام کو کیا میسج دیں گے ہم پاکستانی عوام کو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ خود اسیس کریں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی کمپرومائز میں آنا چاہیے مشکلات ملکوں پہ آتی ہوتی ہیں ہمارا ملک اس وقت بڑی کریٹیکل پوزیشن میں کھڑا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو ہی کام کرنا ہے باہر سے کسی نے آکے اس کو صحیح نہیں کرنا ہاں خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں لوگ باہر نکلیں اور لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں تینک